بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لگ امید کرتے ہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے چالیسہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس ہم نے شروع کیا الحمدللہ اور آج ہم حدیث نمبر 27 پر ہیں چلتے ہیں لسن کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت قطوات لا يدخل الجنت قطوات چوغل خور جنت میں نہ جائے گا یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوغل خوری لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے مقصد سے باتیں پھیلانا ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چوغل خوری کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے والے جو مقصد ہیں ان سے باتیں پھیلانا ہے کرنے والے کو سخت ترین سزا کی وعید سنا رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی ابتدائی طور پر ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا بلکہ اس سے قبل بقدر گناہ اس کو عذاب میں کا مزہ چکھایا جائے گا قطعات ہی کو نمام چوغل خور کہتے ہیں اس حدیث سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ یہ عمل کرنے والے قبیرہ گناہ کا مرتقب ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ چوغل خوری تین خبیص خسلتوں کا مجموعہ ہے اور یہ تینوں زلت کی بنیاد اور ارکان ہیں اول جھوٹ دوم حسد اور سوم نفاق اس لئے ہمیں چاہیے کہ بلکل بھی ایسی جو روحانی بیماریاں ہیں اور ان بری عادثوں سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے موسیقی